اسلام علیکم سٹورنٹس this is your انگلیش بی لیکچر اور آج ہم پڑھیں گے use of ismr پیج جمبر آپ کا ہے 81 کہ ismr کو ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں first of all دیکھیں ismr fail hall present tense میں استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے am کا مطلب ہوں اور r کا مطلب ہے ہیں number one i کے ساتھ am ہوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے میں ایک طالب علم ہوں i am a student number two میں آج ہوش ہوں i am happy today number two he she it یا واحد ism is ہے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے number one اسلم بہت چلاک ہے اسلم is very clever number two وہ میرا دوست ہے he is my friend number three وہ اس کی بہن ہے she is her sister number three file they you we یا جمع اسم plural noun کے ساتھ are ہیں کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں for example لڑکے کھیل رہے ہیں the boys are playing number two ہم چائے پی رہے ہیں we are taking tea number three وہ بہت چلاک ہیں they are very clever فکرہ منفی بنانے کے لیے منفی بنانے کے لیے ismr کے بعد not لگاتے ہیں وہ صحت مند نہیں ہے he is not healthy میں افسردہ نہیں ہوں i am not sad number three تم بدصورت نہیں ہو you are not ugly فکرہ سوالیہ بنانے کے لیے number one سوالیہ جمعہ بنانے کے لیے ismr کو فکرہ کے شروع میں لے آتے ہیں this is your two days lesson اس کو آپ نے صرف پڑھنا ہے بار بار اور سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور آپ نے کچھ بھی نہیں اس کا کرنا ٹھیک ہے بچو take care and اللہ حافظ